ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجر ان کے رفقہ کا سفر آخرت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے نماز جنازہ تہران میں آدھا کر دی گئی سپریم لیڈر آیت اللہ قامدائی نے نماز جنازہ پڑھائی ایرانی صدر ان کے رفقہ کے نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت ابراہیم رئیسی کو کل روزہ حضرت امام علی رضا کے آہاتے میں سفر دخواہ کیا جائے گا وزیر عظم شہباز شریف ایرانی صدر اور رفقہ کی شہادت پر تازیت کے لیے ایران روانہ ہو گئے شہباز شریف ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کریں گے وزیر عظم شہباز شریف کام اکام ایرانی صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے بھی ملیں گے وزیر عظم حکومت پاکستان عوام کی جانب سے تازیت کریں گے ایرانی صدر کے چیف سٹاف اولام حسین اسماعیل نے کہا ابراہیم رائیسی کے ہیلیکاپٹر کا پائلٹ تین ہوں ہیلیکاپٹر کے کونوائی کا انشارٹ تھا ہیلیکاپٹروں نے تب ریز کے لیے دوپہر ایک بجے پرواز شروع کی تو موسم ٹھیک تھا پرواز کے پنتالیس منٹ بعد رائیسی کے پائلٹ نے دیگر پائلٹوں کو احکامات دیئے بادل سے بچنے کے لیے ہیلیکاپٹروں کو مزید بلندی پر لے جائیں تیس سیکنڈ بعد صدر کا ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا کرغستان میں پھر سے دو سنوے طلبہ کی ایک اور پرواز پہ شاور پہنچ گئی طلبہ کے والدین اور رشتہ داروں نے ائرپورٹ پر استقبال کیا کرغستان میں کشیدی کے بعد ہزاروں طلبہ پھنس گئے جن کی وجہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے دوسری پرواز بشکک سے ایک سو پی چھتے طلبہ کو لے کر لاہور کے علامہ اکبان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتری وفاقی وزر اطلاعات عطا تارہ نے طلبہ کا استقبال کیا کرغستان حکام نے بشک ایک واقعے میں ملاوث دمہتاروں کو گرفتار کر دیا وفاقی حکومت کا طلبہ کے معاملے پر انکواری کمیٹی تشکیل دینے کا معاملہ کمیٹی دو ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی وفاقی حکومت کا طلبہ کے معاملے پر انکواری کمیٹی تشکیل دینے کا فیض تھا ذمہ داران کرغستان حکومت کے ہوں یا ہمارے جواب طلب کریں گے کرغستان حکام نے یقین ڈلایا ذمہ داروں کو کیفر ایک اردار تک پہنچائیں گے اب تک تین ہزار دوستو تین تیس پاکستانی طلبہ واپس آ چکے وزر اصحا کے ساگڈان کی پریس کانفرنس اگر اطلاع پی ٹی آئے راؤف حسن پر نامعلوم افراد کا حملہ چار نامعلوم افراد نے نیجی ٹی وی چینل پرگرام ریکارڈ کرانے کے بعد گاڑی میں بیٹھنے کے ادران حملہ کیا حملہ آوروں نے بریڈ سے حملہ کیا راؤف حسن کے گال پر گہرار کٹ لگا قاتلانہ حملے کا مقادمہ درج کر دیا گیا وزرانہ خیبر بختونخواہ علی امین گنڈاپور سابق سپیکر اسد کیسر سمیت پی ٹی آئے کے رہنماؤں کی راؤف حسن پر قاتلانہ حملے کی شدید اجز الفاظ میں مضامر پی آئی اے کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت چلایا جائے گا نجکاری میں شفافت کو یقینی بنایا جائے گا اگر زیادہ بھرتیاں کی گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے پی آئی اے تباہی کے دہانے تک لانے کے لئے بڑی محنت کی گئی حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں پی آئی اے کو آج 830 ارب روپے کا خسارہ ہیں پی آئی اے کے 18 جہاز اور 10 ہزار ملازم ہیں وفاقی وزیران نجکاری عبداللنگ خان کا سینڈ اجلانس میں اظہار خیال موجودہ وفاقی کابینہ کا کوئی رکن سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لے تھا وفاقی وزرہ اپنی سرکاری رہاش گاہوں کے بجدی اور گیس کے بلز اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں جنبی وزرستان میں نادرہ سینٹر کے قیام کے لئے وزر داختہ سے خود بات کروں گا وزرستان کے لوگ ہمارے محبے وطن پاکستانی شہری ہیں وفاقی وزرہ قانون آزم نظیر تارڈ کا سینٹ میں اظہار خیال اور گرمی کی شدید دہر نے ملک بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لاہو میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان آج سے 27 مائی تک پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ روان دنوں میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان شہر میں ایک ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں موسیقی موسیقی